حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم سے ابو صفیہ بن حضب نبیان کی حدیث ہر قلقے سنسلے میں کہا کہ وہ یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پہنے سٹائی کا اختیار کرنے اور حرام سے بچنے رہنے کا حکم دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کھول دے گی اور اس وقت میں مکہ میں تھا پھر جبرائیل علیہ السلام اترے انہوں نے میرا سینہ چاک کیا پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا پھر ایک سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا اس کو میرے سینے پر رکھ دیا سینے میں رکھ دیا پھر سینے کو جوڑ دیا پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کے طرف لے کر چلے جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے دروغہ سے کہا کھولو اس نے پوچھا آپ کون ہے جبرایل پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جب دیا ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے انہوں نے پوچھا کہ آپ ان کے بلانے کے لئے یہ آپ کو بیچا گیا تھا کہا جی ہاں پھر جب انہوں نے دوازہ کھولا تو ہم پہلے آسمان پر چڑ گئے وہاں ہم نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا جس کے دائنی طرف کچھ لوگوں کے جھنڈ تھے اور کچھ جھنڈ بائیں طرف تھے جب وہ اپنی دائنی طرف دیکھتے تو مسکرہ دیتے اور جب بائیں طرف نظر کرتے تو رکھتے انہوں نے پہلے دیکھ کر ہم آیا اچھے آئے ہو سالے نبی سالے بیٹے میں نے جب علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے اور ان کے دائیں بائیں جو جھنڈ ہیں یہ ان کے بیٹوں کی روحے ہیں یہ جھنڈ دائیں طرف ہیں وہ جنتی ہیں جو بائیں طرف ہیں جھنڈ وہ دو سخی روحے ہیں یہ جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے مسکراتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنج سے روتے ہیں پھر جبریل مجھے لے کر دوسرے آسمان تک پہنچے اور اس کے دروغہ سے کہا کہ کھولو اس آسمان کے دروغہ نے بھی پہلے کی طرح پوچھا پھر کھول دیا انہوں نے کہا کہ ابو ذر نے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر آدم عدریس موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا اور ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ہر ایک کو ٹکانہ نے بتایا کہ ہر ایک کا ٹکانہ نہیں بیان کیا ابتہ اتنا بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم کو پہلے آسمان پر پایا اور ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان انس نے بیان کیا کہ جب جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عدریس علیہ السلام پر گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ آؤ اچھے آئے ہو سالے نبی اور سالے بھائی میں نے پوچھا یہ کون ہے جواب دیا کہ یہ عدریس علیہ السلام ہے پھر موسیٰ علیہ السلام تک پہنچے تو انہوں نے فرمایا آؤ اچھے آئے ہو سالے نبی اور سالے بھائی میں نے پوچھا یہ کون ہے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام پھر میں عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا انہوں نے کہا کہ آؤ اچھے آئے ہو سالے نبی اور صالح بھائی میں نے پوچھا یہ کون ہے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے پھر میں ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا انہوں نے فرمایا آؤ اچھے آئے سالے نبی اور صالح بیٹے میں نے پوچھا یہ کون ہے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے ابن شہاب نے کہا کہ مجھے ابو بکر بن حضم نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس اور ابو حدیح النصاری نے النصاری رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے جبرائیل علیہ السلام لے کر چڑھے اب میں اس بلند مقام تر پہنچ گیا جہاں میں نے کلم کی آواز سنی جو نکنے والے فرشتوں کی کلموں کی آواز تھی ابن حاظم نے اپنے شیخ سے اور انس بن مالک نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اللہ تعالیٰ نے میری عمت پہ پچانس وقت کی نمازیں فرض کی میں یہ حکم لے کر واپس لوٹا جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی عمت پہ اللہ نے کیا فرض کیا میں نے کہا پچانس وقت کی نمازیں فرض کی انہوں نے فرمایا کہ آپ واپس اپنے رب کی بارگی میں جائیں کیونکہ آپ کی عمت اتنی نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے میں واپس بارگئے رب العزت میں گیا اور اللہ نے اس میں سے ایک حصہ کم کر دیا پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ ایک حصہ کم کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ دوبارہ جائیں کیونکہ آپ کی عمت میں اس کی برداشت کی بھی طاقت نہیں پھر میں بارگئے رب العزت میں حاضر ہوا پھر ایک حصہ کم ہوا جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جائیں کیونکہ آپ کی عمت اس کو برداشت نہ کر سکے گی پھر میں بار بار آیا کہا پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نمازیں عمل میں پانچ ہیں اور سوا میں پچاس کے برابر ہیں میری بات بدلی نہیں جاتی اب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب کے پاس جائیں لیکن میں نے کہا مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے پھر جبراہیل جبراہیل مجھے صدرت و منتحر تک لے گئے جس سے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھاپ رکھا تھا جن کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہوا اس کے بعد مجھے جنت میں لے جایا گیا میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار اور ان کی مٹی مشکی طرح مشکی ہے حضورﷺ کے مراج کے بارے میں صحیح بھکاری کی ایک حدیث اور بھی ہے وہ بھی ساتھ میں اس کے اٹیش کر رہا ہوں اور میرے لئے دعا موسیقی نبراکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اکتفہ بیت اللہ قریب نید اور بیداری کے درمیان حالت میں تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدموں کے درمیان لیٹے ہوئے ایک تیسے آدم کا ذکر فرمایا کہ اس کے بعد میرے پاس سونے کے ایک تش لائیا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا میرے سینوں کو پیٹ کے آخری حصے تک چاک کیا گیا پھر میرا پیٹ زمدن کے پانی سے دھویا گیا اور اس حکمت اور ایمان سے بھر دیئے گا اس کے بعد میرے پاس ایک سواری لے گئی سفید خچر سے چھوٹی اور گدے سے بڑی یعنی براک میں اس پر سوار ہو کر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلا گیا جب ہم اسمان دنیا پر پہنچے تو پوچھا گیا کہ یہ کون صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جبرائیل پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ اور کون صاحب آئے ہیں انہوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لئے آپ کو بھیجا گیا تھا انہوں نے کہا کہ ہاں اس پر جواب آیا کہ اچھی کچھتا جگہ آنے والے کیا ہی مبارک ہیں پھر آپ آدم علیہ السلام کے دنیا میں حاضر ہوئے انہوں نے فرمایا آو پیارے بیٹے اور اچھے نبی اس کے بعد ہم دون دوسرے آسمان پر پہنچے یہاں بھی وہی سوال ہوا کون صاحب کہا جبرائیل سوال ہوا آپ کے ساتھ کوئی اور صاحب ہی آئے ہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہوا انہیں بلانے کے لئے آپ کو بھیجا گیا تھا کہا کہ ہاں اب ادھر سے جواب آیا اچھی کچھتا جگہ آئے ہیں آنے والے کیا ہی مبارک ہیں اس کے بعد نے عیسیٰ اور یعجہ علیہ السلام سے ملا اور ان حضرات نبی خوشحام دید و مرحبہ کبھنے بھائی و نبی کو پھر ہم کیسے آسمان پر آئے ہیں یہاں بھی سوال ہوا کون صاحب ہیں کہا جبرائیل سوال ہوا آپ کے ساتھ کوئی اور صاحب ہی آئے ہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہوا انہیں بلانے کے لئے آپ کو بھیجا گیا تھا کہا کہ ہاں اب ادھر سے جواب آیا اچھی کچھتا جگہ آئے ہیں آنے والے کیا ہی مبارک ہیں اس کے بعد میں عیسیٰ اور یعجہ علیہ السلام سے ملا اور اس حضرات نبی خوشحام دید و مرحبہ کبھنے بھائی و نبی کو پھر ہم کیسے آسمان پر آئے ہیں یہاں بھی سوال ہوا کون صاحب جواب ملا جبرائیل سوال ہوا آپ کے ساتھ نہیں کوئی ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہوا انہیں بلانے کے لئے آپ کو بھیجا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ ہاں اب آواز آئے اچھی کچھتا جگہ آئے ہیں آنے والے کیا ہی سالے ہیں یہاں یوسف علیہ السلام سے میں ملا اور انہیں سلام کیا انہوں نے فرمایا اچھی کچھتا جگہ آئے ہیں اور میرے بھائی اور نبی یہاں سے ہم چوتھے آسمان پر آئے ہیں اس پر بھی یہی سوال ہوا کون صاحب جواب دیا جبرائیل سوال ہوا آپ کے ساتھ اور کون صاحب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ کیا انہیں لانے کے لئے آپ کو بھیجا گیا تھا جواب دیا کہ ہاں پھر آواز آئے اچھی کچھتا جگہ آئے ہیں کیا ہی اچھے آنے والے ہیں یہاں میں ادریس علیہ السلام سے ملا اور اسلام کیا انہوں نے فرمایا مرحبہ بھائی اور نبی یہاں سے ہم پانچویں سوال پر آئے ہیں یہاں بھی سوال ہوا کون صاحب جواب دیا جبرائیل پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ اور کون صاحب آئے ہیں جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا انہیں برانے کے لئے بھیجا گیا تھا کہا ہاں آواز آئی اچھی کچھتا جگہ آئے ہیں آنے والے کیا ہی اچھے ہیں یہاں بھی ہم حارون علیہ السلام سے ملے اور میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے فرمایا مبارک میرے بھائی اور نبی تم اچھی کچھتا جگہ آئے ہو یہاں سم چھٹے آسمان پر آئے ہیں یہاں بھی سوال ہوا کون صاحب جواب دیا کہ جبرائیل پوچھا گیا کیا آپ کے ساتھ اور بھی کوئی ہے کہا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پوچھا گیا کیا انہیں بلائے گیا تھا کہا ہاں اچھی کچھتا جگہ آئے ہیں اچھے آنے والے ہیں یہاں میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور انہیں سلام کیا انہوں نے فرمایا میرے بھائی اور نبی اچھی کچھتا جگہ آئے ہیں جب میں وہاں سے آگے بن لگا تو وہ رونے لگے کس نے پوچھا بزرگوار آپ کی رو رہے تھے انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کہ اے اللہ یہ نوجوان جسے میرے بار نبوت دی گئی اس کی امت میں سے جنت میں داخل ہونے والے میری امت کے جنت میں داخل ہونے والے لوگوں سے زیادہ ہوں گئے اس کے بعد میں ہم ساتھویں آسمان پر آئے اور یہاں بھی سوال وہاں کون سال ہے جواب دیا کہ جبرائیل سوال وہاں کوئی سواب آپ کے ساتھ بھی ہیں جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا مرحبہ اچھے آنے والے یہاں میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا اور انہیں اسلام کی انہوں نے فرمایا میرے بیٹی اور نبی مبارک اچھی کو شایدہ جگہ آئے ہیں اور اس کے بعد مجھے بیعت المامور دخوایا گیا میں نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کے بارے پوچھا انہوں نے بتایا کہ یہ بیعت المامور ہے اس میں ستر اضاف رشتے روزانہ نماز پڑھتی ہیں اور ایک مرتبہ پڑھ کے جو اس سے نکل جاتا ہے پھر کبھی داخل نہیں ہوتا اور مجھے صدرت المنتحہ بھی دخوایا گیا اس کے بدپلہ ایسے تھے کہ جیسے مقام حجر کے مٹکے ہوتی ہیں اور پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کام اس کے جڑ سے چار نہریں نکلتی تھیں دو نہریں تو باطنی تھی اور دو ظاہری میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو وہ نہریں باطنی وہ جنت میں ہیں اور دو ظاہر نہریں ہیں دنیا میں نیل و فرات ہیں اس کے بعد مجھ پہ پچاس وقت کی نمازیں فرض کی گئیں جب میں واپس ہوا تو واپس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کر کے آئے ہو میں نے اس کی پچاس نمازیں مجھ پہ فرض کی گئیں انہوں نے فرمایا کہ انسانوں کو تمہاری امت بھی اتنی نمازوں کا طاقت نہیں رکھتی اس لئے اپنے رب کی بارغہ میں دوبارہ حاضری دو اور کچھ تقفیف کی دخواست دو مواپس ہوا تو اللہ نے نمازیں چالیس وقت کر دی پھر بھی موسیٰ علیہ السلام اپنی بات یعنی تقفیف کرانے میں مصر رہے اس مرتبہ تیس وقت ہی رہ گئی پھر انہوں نے وہی فرمایا اس مرتبہ بارغہ ربی زمین بھی دخواست کی پیشی پر اللہ نے انہیں دس کر دی میں جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو ابھی انہوں نے کم کرانے کے لیے اپنا اسرار جائے رکھا اور اس مرتبہ اللہ نے پانچ وقت کی کر دی اب موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے پھر درہا فرمایا کیا وہ میں نے کہا اللہ نے پانچ کر دی اس مرتبہ انہوں نے کم کرانے کے اسرار کیا میں نے کہا کہ اب تم میں اللہ کے اسبود کر چکا ہوں پھر آواز آئی میں نے اپنا فریضہ پانچ نمازوں کا جاری کر دیا اپنے بندوں پر تقفیف کر چکا اور میں اس نیکی کا بدلہ دس گناہ دیتا ہوں اور ہم نے کہا اسے وقتن نے کہا اسے حسن نے اسے ابو حیرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت الممور کے بارے میں الگ سے روایت کی گئی ہے موسیقی